ایسی کئی بچے جو پڑھنے میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ریزلٹس نہیں آتے اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑھتے ہی نہیں ہیں ہنمان جی ہیں اور انہیں سیتہ مئیہ سے عجر امر رہنے کا بردان بھی ملا تھا تو آپ ان کا صرف چالیسہ کر لیں گے اگر پھر بھی ایجوکیشن والے بچوں کو کرنا ہے شریگرو چرن سروج رج نجمن مکرم صدار ورنو بریو بیمل جسو جو دائے کو فلچار بددی ہین تنو جان کے سمیرو پون کمار بل بددی ویدیا دیو ہرو کلیش فکر بکار بل بددی آگئی تو جو پڑھنے والے بچے ہیں صرف ایک یہ چھپائی کر لیں گے ویسے میں رکمنٹ یہی کروں گی کہ آپ پورا ہنمان چالیسہ اب شروع میں کئی لوگوں کو نہیں آتا ہنمان چالیسہ تو وہ کیا کریں گے یوٹیوب پر سب کچھ ملتا ہے آج کل اس کو چلا کے اس کے ساتھ ساتھ بولتے رہیے اور اسے سنیے اسے سنیں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور پورا ہنمان چالیسہ سنیں نہیں تو اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب ہیلتھ پہ آتے ہیں اتنا سا کرنے سے بھی آپ کو ہیلتھ ایشو سب ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی پھر بھی بولوں گی ہنمان چالیسہ پورا کر لو پورا پڑھو تو ایک لئے پڑھیں گے میں پڑھوں گی میں کچھ نیروت چلا دوں گی تو کام کرتے کرتے بھی اب ایک بات تو یہ ہے جتنا دھیاؤ گے آپ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں تو جی شری رام اور ساسا چلا دیجئے ٹھیک ہے آپ کو اچھے فل ملیں گے اور اس کے علاوہ سال میں ایک بار جب آپ کا بردے ہوتا ہے یا بردے منت ہوتا ہے کئی لوگوں کا بردے نکل گیا ہوگا تو وہ بولیں گے میرا تو نکل گیا آپ جتنے سال کے ہوئے اتنے ہنمان چالیسہ کے پارٹ کیجئے ایک دن میں ایک دن میں بے شک ایک ٹائم ایک سیٹنگ میں نہیں کر پائیں گے صبح دوپیر شام ایسے کر کے ڈیوائیڈ کر کے کرو اور فل دیکھنا آپ صرف فل بتانا کیا ملا آپ کو جہاں آپ کو کسی نے کہہ دیا آپ کی کنڈلی بیکار ہو گئی سب کچھ ختم ہے سارے پلانٹ خراب ہیں آپ کی دشائی بیکار چل رہی ہے کچھ نہیں ہو سکتا تیرا تو یہ کام کرجئے آپ جتنے سال کے ہیں اتنے ہنمان چالیسہ بہت اچھے فل پرابت ہوتے ہیں بہت ہی اچھے ایک بار صرف کر کے دیکھئے لیکن اس نیا سے نہ کریں کہ اجماع لیتی ہوں ہانی ازمانہ بھگوان کو نہیں اجماع جا سکتا بھگوان ہمیں اجماع رہے نا تو ہم تو بھگوان کو نہیں اجماع لینا سکتے اچھا اور چیتنہ جی یہ بات تو ہوئی پڑھنے والے بچوں کی جو اپنی ودیہ میں اتیر ہونا چاہتے ہیں جو اچھے مارکس لانا چاہتے تو انہوں ہنمان جی کی بھکتی کرنی چاہیے ہنمان چالیسہ کا جو پارٹ ہے وہ روز کرنا چاہیے اگر نہیں آتا تو جیسے آپ نے پہلی چار پانچ چپائیاں بتائی ہیں وہ سٹارٹنگ والا جو پیرا ہوتا ہے وہ ضرور کرنے اب ہم بات کرتے ہیں رام جی کو پرسند کرنے کے بارے میں کیونکہ ہنمان جی جو ہے وہ رام بھکت مانے جاتے ہیں رام جی کی بھکتی میں کھوئی رہتے ہیں تو ایسا بھی بولا جاتا ہے کہ اگر ہم ہنمان جی کی بھکتی کرتے ہیں تو ہم رام جی کی کرپا پرابط کر لیتے ہیں تو لیکن کیا صرف ہنمان جی کی بھکتی کرنا ہی کافی ہے یا پھر اس کے لئے کچھ اور کریائیں بھی ضروری ہیں تاکہ اگر جن کے عیشت ہی رام جی ہیں تو ان کی کرپا ان کو مل سکے اس کے لئے وہ کیا کریں جیسے آپ کو بولا کبھی بھی آپ ہنمان چالیسا شروع کریں گے اس سے پہلے رام نام ضرور لینے آپ کو اور ایک بہت اچھا اپائے بتاتی ہے رام جی کو پرسند کرنے کا ہنمان جی کو بھی پرسند کرنے کا آپ کو پتہ ہے ہنمان جی کیا کرتے ہیں سارے دن رام 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 یہ بھاؤں ہیں من کے ہمارے لیکن آپ کو بہت اچھا فائدہ ہنمان جی کو بولی ہے ہنمان جی آپ ایک گھنٹہ آرام کیجئے آپ کی جگہ میں رام نام لے لیتی ہوں میں رام نام لے لیتا ہوں اس ایک گھنٹے کا ٹائم ہنمان جی کو بولی ہے آپ اپنے کام کر لیجئے آپ وشراہم کیجئے میں آپ کے لیے رام نام لیتا ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کو دونوں آشیرواد دیں گے دونوں سے اچھے فل پرابت ہوں گے اور آپ دونوں کو ہی پرسند کر پاؤ گے